اسلام علیکم دوستوں ساتھیوں عزیزوں تنویر صدیقی کا پرکلو سلام کو بولو آج جو ہم جس پلانٹ کے بارے ہیں بات کریں گے اس کو ہٹ جوڑ کہتے ہیں جو کہ بہت ہی یوسفل جو ہے پلانٹ ہے آئی وردک کے اس میں آپ دیکھیں کافی بیماریوں میں یہ یوس ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کو آپ دیکھیں اس کے اس ٹیم جو ہے یہ جوڑ ہیں اس کے یہی جوڑ جو ہے اس کا نام بھی ہٹ جوڑ اسی وجہ سے پڑا اور یہ ہٹیوں کو جوڑنے کے لیے بہت ہی مفید جو ہے یہ پلانٹ ہے اس کے علاوہ ہٹیوں جوڑنے کے علاوہ بھی جو ہے دوسری بیماریوں میں بھی یہ یوس ہوتا ہے آپ اگر یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو اور بھی اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو یہ جو ہے جیسے آپ کے دانت میں اگر درد ہے تو اس کا جو ہے آپ لیکوڈ آپ اس کو پیسیں اور اس کا جو لیکوڈ ہے اس کو کسی روئی وغیرہ میں رکھے اس کے اندر اس کو کر کے اور آپ جہاں درد ہے دانت میں وہاں پہ آپ اس کو لگا لیں تو انشاءاللہ کچھ دیر میں دانت قدر دور جائے گا آپ یہ دیکھیں یہ پلانٹ ہے اس کو جو ہم ریپورٹ کریں گے کافی بڑا پلانٹ ہو گیا تھا یہ تو اس کو آج ہم ریپورٹ کریں گے اس سے اس کے اندر اس کو یہ جو ہے پلانٹ ہینگنگ کے اندر بلاک مصورت لگتا ہے جب اس کے پتے پورے بھر جاتے ہیں ابھی بارشوں میں بڑا خوبصورت ہو گیا تھا یہ پلانٹ یہ جو ہے اور ابھی تھوڑی گرمی پڑی ہے گرمیوں میں یہ خیر سیٹ رہتا ہے سردیوں کے اندر تھوڑا جو ہے یہ اس میں آ جاتا ہے اسٹریس میں باقی یہ گرمیوں میں ذرا بہت اچھا رہتا ہے اور یہ کٹنگ سے ایزیلی پروپروکیٹ ہو جاتا ہے اس کو جو ہے اس کی سوائل جو ہے سوائل جو ہے میں نے پہلے یہ بتایا ہر بلانٹ کو ویل برینی سوائل چاہیے ہوتی ہے اگر ویل برین سوائل نہیں ہے تو بلانٹ کیلئے کافی جو ہے نا ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو اس کو سینڈ والی اس میں سینڈ زیادہ یوز کریں اس بلانٹ کو یہ اصل میں جو ہے بلانٹ یہ سیکولینٹس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کی جو لیف کہلیں اس کی جو سٹیم کہلیں اس کے اندر جو ہے پانی سٹور ہوتا ہے پھر پانی سٹور ہوتا ہے تو اس کو آپ جو ہے آرام سے جو ہے پانی اس کو کم چاہیے ہوتا ہے پانی اس پہ آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ دے دیں تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور یہ جو ہے سن لائٹ اس کو پسند ہے آپ اس کو انڈور نہیں رکھ سکتے بلکل جو ہے انڈور میں اگر آپ رکھتیں گے تو یہ پلانٹ خراب ہو جائے گا اس کو کم سے کم دو ڈھائی گھنٹے یہ دور تو چاہیے چاہیے اگر آپ اس کو بلکل کھلے میں رکھ دیں گے پورے سن لائٹ پہ تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے لیکن اگر آپ انڈور رکھیں گے تو اس میں یہ پلانٹ خراب ہونے کا خراب ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ اس کو جو ہے فرٹیلائزر کو اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ دوسرے پلانٹ پر فرٹیلائز کریں تو اس کو بھی آپ دے سکتے میں تو اسی طرح کرتا ہوں اور یہ کافی ایک سال پرانوے پلانٹ ہے اور یہ کافی چھ ساتھ فٹ کا پلانٹ ہو گیا ہے تو اب اس کو یہ کہ میں اس کو دیکھنا ہے ایک عملے میں لگاؤں گا اور اسٹک کے ساتھ لگاؤں گا تاکہ اسٹک پہ یہ اسٹک بھی ہو جائے اور پھر جب یہ بڑا خورصت لگے گا اس کے سب یہ نئے پتیس کے نکل آئیں گے تو اور اچھا لگے گا ابھی میں اسی کٹیں بھی کر دوں گا ایک عملے میں کافی بڑا ہو گیا ہے اور اسے کچھ پٹیں بھی لگا لیں گے تو اس کا میں بتا رہا تھا کہ آپ کو اب اس کو یوز کرنا ہے تو یہ تین فارم کے اندر یوز ہو سکتا ہے ایک تو اس کا آپ پیس بنا لیں جس طرح آپ اس کی چٹنی سی بنا لیں اس کو جو نا اس کا ایک پیس لے کے اس کی آپ چٹنی سی بنا لیں اور یہ تقریباً بچوں کے لیے جو ہے پیس کی فارم میں ہے تو یہ 1.5 گرام آپ یوز کر سکتے ہیں ایک دن میں اور بڑوں کے لیے یہ تقریباً 3 گرام آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے آپ کوئی فائدہ ہو رہا تھا آپ نے اور جو ہے زیادہ اس کو یوز کرنے تو جو ہے ہیوی ڈوز آپ کے لیے پرشان کن ہوگی اور یہ ایک تو کھڑوا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے آپ اس کو جو ہے آپ جو ہے دودھ کے ساتھ یا گھی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یا کسی حلوے کے ساتھ یوز کر سکتی جیسے ایک آپ نے چمچے میں اس کو پیس بنا لیا ایک ہاتھ میں چمچہ ہے آپ کے اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے رکھنا ہے گلاس دودھ کا اس ویسے کافی کڑوا ہوتا ہے اور عجیب سے اس کا ذائقہ ہوتا ہے تو بس آپ کو اس کو نگلنا ہوتا ہے آپ اس کو نگلنے اور یہ بڑے فائدہ من ہے ہڈی جو ہننے میں جو ہے بہت تیزی سا اثر کرتا ہے کہ آپ کی جو ہڈیوں میں ترد ہے یا جو بھی پونس کے آپ کی پرابلم ہے اس کو یہ ریلیف دیتا ہے بہت اچھی چیز ہے یہ ہڈ چوڑ اور یہ ایسی لی پروپگیٹ بھی ہو جاتا ہے جیسے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سیسے کٹا اور اس کو لگا دیا گملے میں تو یہ ایسی لی پروپگیٹ ہو جاتا ہے جیسے اور آپ پودے بنا سکتے ہیں اسی طرح اس کا جو ہے سفوب بھی آپ بنا سکتے ہیں جیسے اس کو سوکا لیں یا پنس تاریسہ آپ کو یہ سوکے بھی مل جاتے ہیں اس کا آپ سفوب بھی بنا سکتے ہیں سفوب جو ہے آپ اس کو جو ہے تقریبن فائیو جو ہے گرام یوز کر سکتے ہیں سفوف اور یہ اس کی ٹیبلٹ بھی ہوتی ہیں جو بازار سے ایسی لی مل جاتی ہیں آپ کو ٹیبلٹ بھی آپ دل میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ جس طرح آپ کا مولیچ آپ کو بتائے اس جو ہے وہ اس طرح آپ یوز کریں اس کو اور یہ فائدہ مند ہے پائلز کے لیے فائدہ مند ہے دات کے طرق کے لیے فائدہ مند ہے اپنا بدحضمی کے لیے فائدہ مند ہے کافی اس کے جو ہیں فوائد ہیں تو یہ بڑا ہی اچھا پلانٹ ہے اور بہت ایسی لی لگ جاتا ہے اگر آپ نے اس کو ایک کسی پیڑ کے ساتھ اس طرح لگتی ہے تو سیدھا پیڑ پر چاڑتا چل جائے گا اس کی لمبی لمبی ٹہنیاں جو ہیں اس کی جو ہے ہوتی ہیں اور یہ آپ ایک پلانٹ سے اس کے کم سے کم جو میرے پاس پلانٹ ہے اس کے میں تک میں سو پلانٹ بنا سکتا ہوں اتنی اس کے بڑا ہو گیا یہ ایک سال کے اندر کہ ایزی لی بن سکتے اور ابھی یہ موسم بھی ہے اس کی کٹنگہ آپ اپنے سے مل جائے تو اس کی کٹنگہ آپ لگا لیں تو یہ بہت آسانی سے لگ بھی جاتا ہے ابھی دیکھیں میں اس کے اندر اس کو پاننا ہوں اپنا اسٹک کے اندر اس کو جو ہے اور پھر جو باقی فالتو بچے گا اس کو میں کارڈ دوں گا اور جب اس کے نئے پتے نکل آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا خوبصورت لگتا ہے ایسا یہ پلانٹ ہے ایک تو خوبصورتی میں بھی اچھا ہے اور اس کی لو مینٹیننس پلانٹ ہے آپ اس کو پانی جو ہے دن میں ہفتے میں دو سے تین دن دے سکتے ہیں اور اس کو اکنی پانی کی جو ہے ریکائرمنٹ نہیں ہوتی اصل میں یہ پہلی بہت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سیکنمنٹ پلانٹ ہے تو یہ ایزی لی اس کو جو ہے آپ گھر میں اپنے لگا سکتے ہیں اور یہ ہینگنگ باسکٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے جب یہ لٹکتا ہے چاروں طرف سے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے ہینگنگ باسکٹ کے اندر بھی اور یہ ایک پلیپر جو ہے پلانٹ ہے جو ہے دوسری چیز کو اس کو پکڑ لیتا ہے جیسے آپ دیوار پر چڑھائیں گے یا کوئی اور اس کے ساتھ پلانٹ ہے ابھی جو میں نے اس کو نکالا وہاں سے تو یہ تین چا پلانٹ کے اندر اس کو اس نے ان کو جپڑا ہوا تھا تو وہاں سے پھر میں نے اس کو نکال کے ابھی اس کو وہ رکھا ہے نیچے اور اب میں نے یہ دوسرے اس کے اندر پلانٹر کے اندر اس کو میں ریپورٹ کر رہا ہوں اور اس کی جو ہے چھوٹے چھوٹے سٹیم بھی آپ کٹ سکتے ہیں میں تو خیر بڑے سٹیم اس کے میں نے کٹ دیں تاکہ جو ہے یہ میرے پاس بھی جگہ نہیں میں کہاں کہاں لگاؤں گا ورنہ اس کے میں دو سے تین بھی بنا سکتا تھا اور یہ دیکھیں ہم نے لگا دیا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیا بتائیے گا اور اگر اس کے بارے میں آپ کو اور کچھ انفارمیشن ہے تو وہ ضرور آپ شیئر کریے گا تاکہ نیکس ویڈیو میں وہ بلا سکیں تینک یو